بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اقتلاف امت کے موضوع پر کتبوں کا آغاز پر ہوں امت میں اقتلاف کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہر شخص کے ذہن کو پریشان کرتا ہے ہم دیتے ہیں کہ یہ اقتلافات وہی نہیں ہیں کہ جو طبعی بنیادوں پر ہیں نسل کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر یہ اقتلافات دنیا میں آتے گا پائے جاتے ہیں اور امت جس میں کہ رنگ اور نسل کے بد توڑ کے یہ خدا کی بندگی کی دعوت دی گئی اور اسی کی بنیاد جو امت قائم ہوئی اس میں بھی یہ اقتلافات اپنی جگہ پر اور بعض دفعہ اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ سخت پریشانی اور فکر اور رنگ اور غم اس کے علاوہ دین کے معاملات میں بھی اقتلافات ہیں بعض اقتلافات جو کہ بظاہر محلی نویت کے ہیں نماز کے طریقے میں آکام میں آکام کی تعبیر میں وہ بھی شدید ہیں بعض مسائل کی جو رسوم اور رواج میں ہیں بات یہاں میں نظر میں نیاز میں جنات میں یہ بھی اپنی جگہ پر امت کو تقسیب کیے ہوئے تھے بعض اقتلافات عقائد کے بارے میں بھی ان میں بھی امت مختلف حصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہیں مذہب کے آکام پر تعمیر میں بھی اقتلافات نظر آتے ہیں ہم سب کے خواہش ہوتی ہے کہ عید ایک دن ہو بعض دفعہ ایک ملک میں بنی ہونے پاتی ایک شہر میں بنی ہونے پاتی اور ایک ملک میں دو دو اور ٹی تی ایدیں اور نمضان ہوتی یہ بھی ذہنوں کو پریشان کرتا ہے کہ آخری امت کیوں بڑی ہوئی ہے کیوں ملقسم ہے کیوں ان چیزوں میں مختلف طریقے ہیں کہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں آخر یہ ایک کیوں نہیں ہو جاتی اور سب ایک ہی طرح کیوں نہیں سوچتے ایک ہی رائے کیوں نہیں رکھتے ایک ہی طرح سے کام کیوں نہیں کرتے امت کی ویدت میں مسلمانوں کی ویدت میں ان کی قوت کا اور عظمت کا راز ہے اور تفصیم اور انتشار جو ہے وہ کمزور کرتا ہے کیونکہ اے والوں کے سامنے میں ان کی آبرو جاتی ہے اور اندر بھی اقتلافات کا دعوت ہے پھر تدابیر اور سیاست کے معاملے میں بھی اقتلافات کی ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست میں ہر ملک کے اندر حکمران حکمرانوں کے درمیان حکمرانوں اور عوام کے درمیان ایک کشمکش ہے جو چڑی آ رہی ہے اور ملکوں کے اندر جہاں آکے لوگ بضاحت اس بات کے مختاری کہ اپنے حکمران متخبر ہیں وہاں پر بھی پارٹیاں ہیں ان پارٹیاں اقتلافات ہیں اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں صحیح اقتلافات اور دوسرے سب غلط ہی نہیں ہے بلکہ بہت غلط ہے اسی کو ایک جائش دی ہے کہ وہ ملک کا انتظام چلا ہے تدابیر کیا اقتیار کریں اس بارے میں بھی اقتلافات ہیں کہ جو امت کو تفتیم کی ہوئی ان پر پریشانی اور جو فکر ہے وہ اپنے جگہ پر بجا ہے تو پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخابہ یہ اقتلافات جو ہیں یہ کیوں ہیں اور کیا ان کا ہونا ضروری ہے کیا ان سے بچا جا سکتا ہے دوسرے پھر یہ کہ جو تلافات امت میں دین اور مذہب کے معاملے پر ہیں جو مذہب کی تعبیر میں ہیں ان کی دنیا کیا ہے یہ کب سے پیدا ہوئے کس طرح چلے کیوں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے اور تیسر سوال پر یہ پیدا ہوتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے اور جو بھی اقتلافات ہوں وہ رنگ اور نسل کے ہوں زبان کے ہوں قومیت کے ہوں سیاست کے ہوں مذہب کے ہوں ان سب پر آکر قابو پانے کی کوئی تدبیر ہے کیا نہیں ہے اور ہے تو کیا ہے یہ بڑے اہم سوالات ہیں آج کی دنیا میں مسلمان ملت کے لیے ملکوں کے لیے قابو پانے کیا جیسے ملک کے لیے یہ شروع سے انتشار اتراک ان سوالات پر جواب تو بڑا اہم ہے مساجد ہماری بڑی ایک مسلک کی مسجد ہے کوئی سی دوسرے مسلک کی مسجد ہے اور بہت جگہ تو یہ گوڑ بھی لگا ہوا نظر آجاتا ہے کہ اس مسجد کے علاوہ دوسرے مسجد کے لوگیں نہ ماننا پڑیں اور نمازوں کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر مسلمان کو پریشان کرتی ہیں جو صحیح طور پر کرتی ہیں اور اگر ہم سب سوچتے ہیں کہ ان کا حل نکلے تو صحیح سوچتے ہیں لیکن حل نکلتا نہیں اتحاد کی ساری دعوتوں کے باوجود اختلاف رہتا ہے مسلمان ممالک کی ایک متحدہ تنظیم ہونے کے باوجود مسلمان ممالک کی اسی مسئلے پر بھی یہ یک سو نہیں ہیں یہ اکتائیں نہیں ہیں اور مذہب کے جو لوگوں کو متحد بننے کے لئے آیا اور ایمان جو لوگوں کو ملائی بنانے کے لئے آیا اس کے علاوہ اس کے باوجود اسی مذہب کے نام پہ اسی ایمان کے نام پہ چڑائیاں بھی ہوتی ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں بہر میں ہوتے ہیں اندر بھی ہوتے ہیں خیر و مالک میں بھی ہوتے ہیں پلس بھی بلائی جاتی ہے مسجدوں میں پلس غیر مسلم پلس داخل بھی ہو جاتی ہے تالے بھی پڑھ جاتے ہیں ساری چینیں جنہیں یہ آخر کس وجہ سے ہیں ان کو کیسے دور کیا جاتا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جذبی ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کا حل معلوم کریں اور ممکن ہو تو اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں اپنی سمجھ بوچ سے اگر ہم سمجھ جائیں گے تو سمجھ بوچ سے اور اپنے روئیوں سے اپنے کاموں سے اپنے رشانات سے ہم اپنے طور پر جتنا ان اقتلافات کو کم کرنے یا ان پر قابو پانے یا ان کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے ظاہرہ بعض اقتلافات تو ہم نہیں کر سکتے ہم رنگ ایک نہیں کر سکتے زبان ایک نہیں کر سکتے قومیت ایک نہیں کر سکتے یہ تو رہیں گے اس کے باوجود کس طرح اتحاد کی صورت فیضا ہوگا اس طرح ہم یہ چاہیں کہ سب لوگ ایک ہی طرح نماز پڑھنے لگیں سب لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگیں سب لوگوں کی طریقے ایک ہو جائے یہ بھی بڑا مشکل ہے اس کے باوجود کیسے اتحاد ہو سکتا ہے کیسے امت مجتمع ہو سکتی ہے اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا یہ وہ اہم سکائل ہیں اور یہ وہ اہم مشکلات ہیں جو سب کے سامنے اس چیز پر اگر پھر تھوڑی سی گفتبو ہو جائے ہمارے لئے سمجھیں بچھ رہیں کھل جائیں تو یہ ایک ایسی چیز کے لیے مقید پہلی بات جو بہت صاف اور واضح یہ کہ دو قسم کے اقتلاحات ہیں ایک وہ اقتلاحات ہیں جو آدمی کے اندر طبعی طور پہ فطری طور پہ پائے جاتے ہیں ان پر بھی چھوڑے ہوتے ہیں نزا ہوتی ہے خون بہتا ہے وقت و غارت بہرحل وہ پائے جاتے ہیں اور ان اقتلاحات کو تو کسی سر بھی آدمی جیسا میں نے کہا مٹا نہیں سکتا بس میں نہیں ہے کہ ان اقتلاحات کو مٹا کر سب کو ایک جیسٹ سب کو ایک رنگ کا نہیں کر سکتا نہ ان کے نئے سے کہ سب اپنا رنگ دے کر کر سب کی زبان ایک نہیں ہو سکتی اس لئے کہ سب ایک زبان اپنی اپنی زبان نہ ہوتے ہیں کوئی ماں سے سیکھتے ہیں وہ جو ان کے گھروں میں محلوں میں ملکوں میں گولی جاتے ہیں سب کی نسل ایک نہیں ہو سکتی اس لئے کہ سب پیدائشی طور پر نسل سب کی نسل تو ایک نہیں ہو سکتی یہ اقتلاحات تو ایسا ہیں کہ جو کھل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان اقتلاحات میں تو بیدت کی یعنی اقتلاحات کو اس لحاظ سے نہیں کہ یہ ہونا چاہیں بلکہ وَمِنْ آیَاتِي فَالْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَاخْتِلاَفُ وَالْوَالِ وہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کے طرف رانمائی کرتی ہیں ان میں آسمان و زمین کی تخلیق بھی ہے دنوں کا اور زبانوں کا اقتلاحات کی انہیں سے مضمت نہیں فرمائی کہ اقتلاحات جو ہے یہ کوئی بری چیز اس نے خود ہی پیدا کیا تو اس اقتلاحات سے تو مفر نہیں ہے اس نے بچائے نہیں جا سکتا اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہم یہ چاہیں کہ لوگ ایک ہی دن عید کی نماز پڑھنے لگیں یہ شاید ممکن ہو لیکن ہم چاہیں کہ سب کا رنگ ایک ہو جائے بھی ممکن نہیں ہم چاہیں رب کی زبان ایک ہو جائے تو ممکن نہیں اس کا احساس فتم ہو سکتا ہے نارب کے دل سے یہ احساس جا سکتا ہے نہ پنجابی کے ذہن سے یہ احساس جا سکتا ہے کہ میں پنجابی ہوں نہ پتھان کے ذہن سے یہ احساس مٹ سکتا ہے اور قبائلی جو سسٹم رہا اس کے تحت قبیلے کا احساس بھی برابر رہا شروع سے رہا انصار و محاکین کا بھی رہا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم جانتے ہیں کہ یہ تبعی ہے کہ مٹ نہیں گویا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو الگ الگ پیدا کیا جاتی ہیں الگ الگ طبعی خصوصیات دی ہیں رنگ دی آئے زبان دی ہے نسل دی ہے رہنے کا علاقہ دی آئے زبان تو اس طرح دوسری زبان لہجہ بدل جاتا ہے ایک ہی زبان کو بیس طریقے سے لوگ بولتے ہیں عربی کو آپ چاہیں مصر شام میں ہر جگہ جائیں تو بازوگا کی زبان عربی نہیں پنجابی کا بھی آپ خوب جانتے ہیں یہی حال ہے کہ آپ ملتان میں جائیں یا رائی چلے جائیں یا عثمال میں چلے جائیں تو یہ نہیں کہ سب لوگ بالکل چی طرح ایک اسے کی زبان جبتا تو آپ کا زبان بولتا ہے لہجہ المختلف الفاظ مختلف اندازِ بیان مختلف اردو کا بھی یہی حال ہے پورم میں چلے جائیں لپنو میں چلے جائیں لیلی میں لاہور میں ہر جگہ اس میں تھوڑے بہت اختلافات آکھوں مل جائیں انگلیزی کے کھوپنی انگلیش الگ ہے بی بی سی کی انگلیش الگ ہے اسکوٹرین الگ بولی جاتی ہے ایک زبان کے بھی بولنے والے کوئی ایک زبان نہیں بولتے بلکہ مختلف یہ اختلاف جو یہ تو فدری اس اختلاف تو کوئی مفاد تو نہیں یہ سمجھ کہ اختلاف یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فدرت نہ رکھتی بلکہ یہ تو بعض حسیتوں سے بلکل ناقابل بچا نہیں جا سکتا اختلاف تمہارے یہاں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دو انسانوں کو بھی ایک جیسا نہیں پیدا کی اور انسان پیدا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں سو بھی پانچ چھے عرب کی آبادی دوری کوئی دو انسان ایک طرح ان کی شکل صورت ایک طرح نہیں اور ان چیزوں کا پیان کر رہا ہوں جو طبعی ہیں ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا ہے جو سوچ سمجھ انسان ان آدمی رائے بناتا ہے اور رائے رکھتا ہے سمجھتا ہے سمجھ اپنا ایک خیال قائم کرتا ہے اس کے اوپر چلتا ہے وہ تو پھر بہت وقتی تھی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پر آدمی کو پیدا کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دو انسانوں کی انگلیوں کے جو نشان لکیروں کے یہ ایک جس سے نہیں ہوتے آج تک نہیں ہوئے بلکہ یہ تو اس کی ایسی پہچان ہے کہ اور سب اگر خال جل جائے گی دوبارہ آئے گی تو وہی نشان ہے دسخط کی جگہ وہ نشان ہے اس سے مجرم پہچانے جا سکتے ہیں بہت سارے ایک دو انسان نہیں ہو سکتے یہ انگلیوں کے جو نشان ہے چھوٹی سی چیز ہے یہ انگلیوں کے نشان ہے بلکل ایک ہی طرح کے رہتے ہیں عمر بھر ایک طرح کے رہتے ہیں ہر انسان جیسا میں نے کہا عربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں آدمی موجود ہیں جو انسان کے جس چیز سے انسان کی جسا ہے اس کو انگلیزی میں کہتے ہیں جینیٹک کورٹ یعنی وہ خلاص جسے انسان کی جسم کی تعمیر ہوتی ہے بلکہ ذہن دل 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 دماغ وہ بھی ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے اگر کسی آدمی کا کوئی ایک بال بھی کہیں پر مل جائے تو اس سے اس آدمی کی نشان دی اس لیے ایک اس بال کے اندر بھی اس کا جینیٹک کورٹ جو ہے مجرم پکڑے پکڑے جا سکتے ہیں انسان پہچانے جا سکتے ہیں کوئی کسی ڈینٹس کے پاس گیا ہے اس کے ایکسرے موجودے ریکارڈ موجودے کہیں بھی کھڑا جائے کوپری کا کوئی حصہ بھی مل جائے گا دل کا تلاش ہو سکتی گئے انسان اس طریق سے اٹھا جانے انسان پکڑا جائے اور یہاں پر ضمن یہ بات کہنا ہے کوئی حرج نہیں کہ آخر اللہ نے کیوں کہا کہ یہ نشانی ہے یعنی اس میں کیا نشانی ہے اس کی اس میں نشانی اس بات کی ہے کہ سارا مال جو بن رہا ہے کچھ کارخانے میں نہیں بن رہا کارخانے میں جو مال بن سال کسی جنہوں کے ذریعے وہ تو ایک طرح کا ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ایک ہی سائز کا ہوتا ہے ایک ہی شگل کا ہوتا ہے ایک ہی کوالیٹی کا ہوتا ہے ایک طرح کمال ہوتا ہے یہ تو جو آدمی کے تخلیق کر رہا ہو کوئی چیز تو جو تخلیق کرے گا اس لیے کہ کارخانہ کا مشین کا مال نہیں کی کارخانہ نہیں بن گیا ہے جہاں سے کہ بس مال برمند کے نکل رہا ہے بلکہ یہاں پر تو ایک خالق والخالق البارئ المصب وہ تخلیق کرتا ہے اس کی پلاننگ کرتا ہے اس کو وجود میں لاتا ہے اس کی صورت براتا ہے ایک ہے جو یہ کام کرنے والا اور یہ اختلاف ہے یعنی یہ تو انسانوں کی بات کی درف کے دو پھل ایک طرح کی نہیں اس کی کوئی قرآن نے اشارت کی کوئی زیادہ میٹھا ہوتا ہے کوئی کم میٹھا ہوتا ہے ہر ایک شکل مختلف ہوتی دو پتیاں ایک طرح کی نہیں ہوتی ان کے اندر بھی پر ہوتی حالانہ سب ایک ہی چیز سے پرتے ہیں ان سب کی تخلیق کا آغاز ایک ہی نکتے سے ایک ہی چیز ہے ایک ہی خلیہ ہے یہ خالق ہے یہ باری ہے یہ مصور ہے اسی نے پیدا کیا ہے اس کو مختلف پیدا کیا ہے عربوں سیارے دنیا کے نرز سیارے ایک طرح عظیم چیزوں کو دیکھیں سردات کو دیکھیں سب بالکل مختلف ہیں اور اسی طریقے کا انسان ہے جو اس نے مختلف پیدا کیا ہے یہ طبعی اختلافات ان طبعی اختلافات پر کوئی بچ نہیں سکتا کوئی مفر نہیں ہے مجھے نہیں ہے آپ کو نہیں کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہو یہ چاہے کہ اپنا رنگ بدل لے اپنی زبان مادی زبان دوبارہ بدل لے اپنی نسل بدل لے یہ بھی اس کے بس میں نہیں یہ طبعی اختلافات ہیں جو اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی کی نشانی کھول کھول کر بیان کرے کہ وہ ایک خالق ہے جو ہر چیز کو اپنے پلان کی تحت اپنی مشیعت سے اپنے منصوبے سے دست قدرت سے بنا اور ہر چیز کو الگ بنا عربوں عربوں چیزوں کو الگ الگ بنا اور اس میں سے دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں کسی مشین میں لگا دیا ہو وہ مال ڈھڑھڑھل کے نکل یہ بات نہیں ہے بلکہ ایک سمیر اور حکیم اور خالق حسدی ہے جو اس کے پیچھے ہے جس کی اوپر کی سارے اختلاف ومن آیاتی ہی خلق السماوات والارد وقت جا فالسنتکم کو علوان اس کی نشانیاں ہیں اس کی طرف رانمائی کرتی ہیں روشنی دکھاتی ہیں اس میں اور تمہاری رنگوں کا اور زبان کا اختلاف ہے اور بہت ساری چیزیں دکھانے مجید میں جگہ جگہ پیان دیں حلوں کی طرف بھی اشارہ ہے باغات کی طرف بھی اشارہ ہے زندورات کے آنے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے اور انسان کی حد پہلو کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک ہی نطفہ ہوتا ہے انسان مختلف مختلف جیسا میں نے عز کیا کہ یہ تو ایسا اختلاف ہے کہ اس سے کوئی مفض نہیں اس کے بعد پھریئے کہ انسان کی اقل ہو سمجھ اور اقل ہو سمجھ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کے مختلف ہوتی ہے ایک ہی بات ہوتی ہے اس کے معنی دس آدمی دس مختلف ماننے لیتے ہیں میں ایک تفقیق کرتا ہوں اخبار میں چھپتی ہے پانچ جگہ پانچوں جگہ اس میں اختلاف ہوتا ہے ابھی میں ایک بات ممگوں یہاں سے پانچوں جگہ کوئی پوچھے گا بھئی کیا کہا تو آپ میں سے ہر ایک جو بیان دیکھ اس کو جمع کی جائے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جائے زیادہ بھی ہو سکتا ہر ایک اپنی اپنی سمجھ مطابق سمجھتا ہے پانی کی طرح آپ برطن میں ڈالیں گے کچھ پانی کی اپنی بھی خاصیت ہوگی اور جو برطن کی شکل ہوگی وہ بھی اس پانی کی شکل پر اثر رہا جائے گی جس برطن میں آپ ڈالیں گے پانی برطن اپنی طرح کا اور پانی کو بنائے اپنی جو سانچہ بنا ہوا ہے دریو دماغ کا اسی میں جا کر بات جاتی ہے اسی میں جا کر ٹھہتی ہے اسی کو آدمی سمجھتا ہے یہ ہی آج زبان کا ہے کہ ایک ہی لفظ کے آدمی دس معنی سمجھتے ہیں ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ معنی دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کے ذہن میں بلکل ایک معنی دیتے ہیں ایک ہی جملے کے معنی لوگ مختلف سمجھتے ہیں یہ قانون ہے آپ جانتے ہیں کہ قانون ہے اور اس بے قانون پر اتنی تعبیرات اتنے فیصلے عدالتوں نے کی ہیں کہ جلدوں کی جلدیں آپ کو وکیلوں کے دفتر ہمیں نظر آ جائیں قانون تو ایک ہی ہے ایک کامہ سے ایک اے سے ایک بی سے ایک پلسٹاپ سے مانے لوگ بدل لیتے ہیں جج اور وکیل تعبیر کرتے ہیں اس کے مختلف ہوتی ہیں ایک چیز کو سمجھنے میں اس کا مزاج اس کی تربیت اس کی تعلیم اس کا خاندانی پر سے منظر آدمی کا کس گھر میں پہورش پائی ہے جھوپڑے میں پائی ہے کچھ اور مانے آپ جھوپڑے والے سے پوچھیں کہ ایش کس کو کہتے ہیں اس کا ایش کا تصور بجار ہوگا اور آپ ایک محل میں رہنے والے سے پوچھیں گے وہ ایش کس کی اس کا نام ہے اس کا تصور بجار ہو اس لئے کہ وہ تو پہلے ہی محل میں رہتا ہے اس کا ایش کا تصور بجار ہوگا بجارہ جھوپڑے میں پڑا ہوا ہے وہ اس کا تصور بجار ہے تو یہ جو ہے اصل میں لذیذ کھانا کہ اس کو کہتے ہیں بھوکے سے پوچھیں تو بجار بتائے گا اور وہ لذیذ کھانے کا لفظ ہے کہ یہ پیٹ بھرے سے پوچھیں تو بجار بتائے گا تو آدمی کے حالات اس کا گھر اس کی تعلیم اس کی معاشرہ اس کا تمدن اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی سوسائیٹی یہ سب چیزیں مل کر اس کی سمجھ بوجھ کو جاتے کرتی ہیں اس سے وہ رائع قائم کرتا ہے جب رائع قائم کرتا ہے تو ہر چیز کے معاملے میں مختلف ہوئے ہیں اتحاد بھی ہوتا ہے لیکن اختلافی اس سے بھی کوئی مفرق نہیں ہے کبھی نہیں ہوا یہ جو ہمارے ذہن میں بار بار سوال اٹھتا ہے کہ آخر مذہب کے دین کے معاملے میں کیوں نہیں بار دفعہ بہت یہاں تک خیال آتا ہے کہ سب لوگ ایک چیز کے ماننے والے دس قسم کے سو قسم کے لوگوں کی خیال آتا ہے اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں دین کے معاملے میں مذہب کے بارے میں سیاست کے بارے میں یہ سارے کیوں ہیں سب ایک جیسے کیوں نہیں ہو جاتے اور سب سے بڑھ کر تو یہ خیال کس کو آتا ہوگا یہ انبیاء کو آتا ہے انبیاء جانتے تھے کہ ہمارے پاس حق ہے ان سے زیادہ تو کوئی نہیں یقین رکھتا تھا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں یہی بات حق ہے آسمان و زمین اس پر گوائیں اللہ تعالیٰ نے خود پریشتہ بھیج کے بتایا ہے کہ یہ بات حق ہے نہیں مانتے لو انکار کرتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ لوگ ایک ہی ولولہ یکونن ناس امتم واحدہ لوگ ایک ہی امت کیوں نہیں ہو جاتے سب لوگ کیوں نہیں مان لیتے سب لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے سب سے بڑھ کر تو یہ سوال اگر پیدا ہو سکتا تھا اور ہوا کرتا تھا قرآن نے ذکر فکر کیا تو انبیاء اکران پر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم تو کر لیتے سب کو ایک ہی طرح کر لیتے تو یہ دراصل پھر ایک تو آدمی کے سمجھ بودھ مختلف ہوئی پھر اس کو اس نے افتیار دے دی پھر تم سوچو جو جاؤ پر تم پورے افتیار دے یہ افتیار تو پھر افتیار کی جڑ بن گیا اس لئے کہ جب افتیار حاصل ہو گیا تو سب نے اپنی اپنی سمجھ کا متعلق فیصلہ کیا سب نے سوچا یہاں تک کہ اس نے انسان کو یہ افتیار بھی دے دیا کہ اگر تم میرا انکار کرنا چاہو تو انکار کرو کوئی تم پزا بزاستے نہیں کی جائے گی کہ مجھے لازمان مانو اب جو ہم بار بار کہتے ہیں کیوں نہیں سب لوگ اللہ کو مان لیتے سب ایک طرح کیوں نہیں مان لیتے سب صحیح طور پر کیوں نہیں مان لیتے سب خود ہی افتیار دیا جس طرح چاہو مانو جس طرح چاہو نہ مانو انکار کرنا چاہو انکار کر دو شکر کا راستہ اقتیار کرنا چاہو شکر کا راستہ اقتیار کرنا چاہو ناشکری کرنا چاہو ناشکری کرنا چاہو ہم کچھ نہیں کہیں گے دخل نہیں دیں پورا اقتیار ہم نے راستہ دکھا دیا اس کا دل چاہے شکر کا راستہ اقتیار کرے اس کا دل چاہے ناشکری کا راستہ اقتیار کرے کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جس کا دلچائی ایمان لائے جس کا دلچائی خفر کرے اس لیے جیسا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں آپ جانتے ہیں کہ اختیاری تو آدمی کی دلیل ہے اس کی جزا اور سزا کی اگر مجبور ہوتا تو جزا اور سزا نہیں ہوتی مجبور آدمی سے حساب نہیں لیا جاتا تم نے یہ ایک نیک کام کیوں کیا یہ برا کام کیوں کیا یہ تو حساب اسی سے لیا جاتا اس کا اپنے عمل پر اختیار اختیار ہوگا تو اختلاف ہوگا اس لیے کوئی آدمی مانے گا کوئی آدمی نہیں مانے گا اس کی سمجھ میں بات آئی گی اس کی سمجھ میں نہیں آئی گی سیاست میں بھی ہوگا معیشت میں بھی ہوگا ووٹ دینے میں بھی ہوگا پارٹیوں کے اندر بھی ہوگا مذہب میں بھی ہوگا مذہب کو سمجھنے کے اندر بھی ہوگا فقہ میں بھی ہوگا نماز پڑھنے کے طریقوں میں بھی ہوگا عقائد میں بھی ہوگا میلاد سے بھی ہوگا نیاز سے بھی ہوگا قبروں پر جانے پر بھی ہوگا کوئی چیز ایسی نہیں اس لیے کہ اس لیے کہ مفض نہیں ہے فرشتوں نے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا منصوبہ سن کے ہی کیا تھا کہ آپ تو اس چیز کو پیدا کر رہے ہیں جو خون بہائے گا اور فساد نہیں اختیار جب ہوگا تو آدمی خون بہا سکتا ہے اختلاف میں آگے بڑھ جائے گا شدت پیدا ہوگی تلوان نکال لے گا تلوان نکال لے گا خون بہائے آپ اس میں جھگڑے گا تو فساد زیادہ ہوگا تو وہ تو پہلے ہی انسان کی تخلیق میں یہ بات چھپی ہوئی ہے مزمر ہے پوشیدہ ہے وہ اختلاف کرے گا اختلاف کرے گا تو یہ پیدا اختلاف کر سکتا ہے ساتھی اختیار سے آدمی اختلاف ہے قابو بھی پاسکتا ہے یہ اختلاف اس طریقے سے طبعی نہیں ہے اس طریقے سے رنگ کا اختلاف ہے نسل کا اختلاف ہے زبان کا اختلاف ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بلکہ یہ اختلاف تو اس کے اختیار ہے وہ اگر چاہے تو اس پر قابو پاسکتا ہے چاہے تو دوسرے کی رائے کا ہم نبا بن سکتا ہے دوسرے کی رائے مان سکتا ہے چاہے تو نہ مانے لیکن اگر ماننے کا اختیار اس کو آدمی یہ اختلاف جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے یا کم سے کم اس پر قابو پایا جاتا ہے یہ اس اختلاف کی طرح نہیں ہے نسل اور رنگ اور زبان کی اختلاف کی طرح کہ جس کو آدمی ختم نہیں کر سکتا جس کو ختم کر آج ایک رائے کا دوسری بن جائیں اقتلاف فتم ہو جائے گا آج آدمی کافر ہے کل مومن ہو جائے گا اقتلاف فتم ہو جائے گا وہ مومن بن جائے گا یہ وہ اقتلافات ہیں جو رائے کے جو کہ سمجھ بوجھ کے ہوتے ہیں جو اپنے عقیدے کے ہوتے ہیں جو ایمان کے ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی کے اقتلافات میں قابو میں لائے کہ وہ ان کو قابو میں لائے اور ان کو یا تو وہ اپنی مقام پر رکھے تو دونوں قسم کے اقتلافات سے اب اگر ہم دین کے معاملے میں آئیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دین کے معاملے میں بھی اختلافات کیونکہ فطری ہیں سمجھ بودھ کے اس لئے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ روز اول سے یہ اختلافات موجود تھے یہ اختلافات صحابہ اکرام رضا اللہ عنہم کے درمیان بھی موجود تھے یہ قرآن کو سمجھنے میں بھی تھے کہ اللہ کی منشاہ کیا ہے قرآن مجید میں اس نے جو کچھ فرمایا ہے کہ کیا معنی نکلتے ہیں اس سے کیا حکم نکلتا ہے وہ صحابہ اکرام آپس میں اختلاف کرتے ہیں یہ اختلاف جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاہ اور آپ کے الفاظ اور آپ کے حکم کو سمجھنے کے اندر بھی صحابہ اکرام آپ کی زندگی میں بھی ہوئے اور آپ کی زندگی کے بعد تو کوئی حل کرنے والا بھی نہیں تھا پھر تو اور بڑھتے گئے آپ کی زندگی میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا اور سمجھنے میں آپ کے منشاہ کیا منشاہ ہے قرآن کی الفاظ کا کیا منشاہ حضور کا کیا آپ نے بات سرمائی اس کے کیا معنی ہیں الفاظ پہ جائیں یا الفاظ کے معنی سمجھیں اس پر تو وہ زمانے میں بھی صحابہ اکرام کے درمین اختلاف ہو جائیں اور بس یہ تھا کہ وہ اختلاف جو ہے وہ اس حمین کا حضور کے اندر ہے پھر تدبیر میں اور سیاست میں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں اور کس سے جنگ لڑیں اور کس سے جنگ نہ لڑیں اور کس سے صلاح کریں اور قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں یہ تو پھر تعبیر کا معاملہ بھی نہیں تھا اس میں تو کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں تھا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آدمی رجوع کر کے تحق کر لے گا اچھا یہ کہا تھا قرآن کی یہ آیت ہے جو آدمی معنی بتائے گا اسی آیت کی حضورت میں رہ کے بتائے گا یہ حضور کا یہ ارشاد ہے اس کے جو معنی سمجھے گا اسی ارشاد کی حضورت کے اندر رہ کے سمجھے گا لیکن جابر تدبیر کا معاملہ ہے یا حضورت کا معاملہ آئے گا اور چیزیں آئیں گے تو وہاں پر تو کوئی اصول بھی نہیں رہتا بجوکہ بلکہ جو جس کی سمجھ میں آئے وہ تو کر سکتا ہے چاہاں چاہاں دیکھتے ہیں حضورت کی زمانے میں کے اندر یہ اختلافات پڑھا ہوئے مثلاً بدر قضاء بدر کے بعد قیدیوں کا مسئلہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے سدھیا لے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کو قتل کر دیا بڑا زبردست اختلاف تھا اس پر بحث ہوئی اس کو حضور نے قیستہ فرمائے کہ نہیں ان سے دیا لے گے جھوڑ دیا بہا اختلاف موجود تھا غضوہ عذاب کا وقت آیا تو زبردست جنگ تھی اور پورا عرب مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا مٹھی بس لوگ تھے اور اس کا امکان تھا کہ یہ اگر ذرا تھی جنگز کی خندق تھی اگر اس کو عبور کر جائیں گے تو مدینہ کا تو تو ایک ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو جائے گا کتنی زبردست خطریں قرآن نے خود اس کا نقشہ بڑے موستر انداز میں کھوچا ہے کیا حالت کی حضور کو یہ خیال آیا کہ بھئی اگر یہ صلاح کر لی جائے تو انسار سے مدینہ کے اصل لہنے والے ان کو بلایا ان سے کہا کہ میں ان کو مدینہ کی زمینوں کا باوات تخصراج دے کر اس کا ایک حصہ پیداوار کا دے کر ان سے ہم صلاح کر لیتے اس وقت تو یہ واپس جائے نہ بعد میں لڑ لیا جائے تو انسان نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ آپ کی تجبیر تو حضور نے فرمائے کہ نہیں یہ میری تجبیر تو انسان نے کہا ہم نے تو جب بہت کمدور تھے جب بھی کبھی کسی کو خراج نہیں تھے تو اب آپ ہم کسی کہہ رہے ہیں تو آپ نے کہا خوش ہو گیا اب آپ بھی یہ نہیں چاہتے ہیں لیکن آپ نے سوڑا ان کے دل کے لیے کر رہے تھے تو اس پر بھی صحیح تو حضور کے زمانے میں تدابیر کے معاملے میں میں نے دو مثالیں نہیں گئے تو صیرت کندر اور بیشمال حضور نے جو کچھ فرمایا اس کا کیا منشاہ ہے قرآن مدید میں جو آیات نازل ہوئیں اس کا کیا منشاہ ہے جو حضور کے پاس تھے وہ تو آپ سے کچھ لیتے تھے جو پاس چلے گئے دفعہ آئے ملے چلے گئے بیشمال لوگ ایسے تھے جو مدینے میں تو سب نہیں رہتے تھے تو وہ اپنی سمجھ کے مطابق کرتے تھے سمجھ میں اقتلاف ہوتا تھا کوئی کچھ ایک معاملے سمجھ جاتا کسی کی سمجھ میں دوسرے معاملے آتا وہ حضور کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے کہ رمضان کے بارے میں جب یہ آیات نازل ہوئی اس تحریقہ وقت اس وقت ختمہ حتی یتبیین خیت العبید من الخیت العصور جب خفید تاغہ یا تھاری کالی دھاری سے علب ہو جائے اس وقت تم کھانا پینہ بند کرتے تو ایک بڑے صحابی تھے انہوں نے ایک کالا دھاگہ لیا اور ایک سفید دھاگہ لیا اور دونوں کو ملا کر اپنے سرانے رکھ لیا کہ اب یہ صبح کو جب یہ الگ ہو جائیں گے تو اس پر کھانے کا وقت ختم ہو وہ الگ نہیں ہوئے صبح حضور کے پاس میں قرآن میں تو یہ تھا کہ وہ ایک سفید دھاگہ کالے دھاگے سے اگر ہو جائے صحابہ مسکرائے آپ نے کہا نہیں آسمان پر جو صبح صادق کی سفید دھاگی ہے وہ رات کی کالیت دھاگی سے الگ ہو جائے گی یہ قرآن سمجھتا ہے لیکن بانا سمجھ تو تھی لوگ ہو گی سمجھنے میں غلطی ہوئی لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن مجید کی الفاظ کو سمجھنے میں بھی جو صلاح ہو سکتا ہے غزوہ آزاد جب ختم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراں مارچ کرو یہودیوں کے ان قلوں کی طرف جو مدینے میں بیٹھ کر چھرک اس نے جا رہے تھے پورے وقت وہ بڑا خطرہ تھا ان کی طرف سے کہیں پیچھے سے جانا نہیں وہ تو چل گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کی اب اس خطرے کو تو اب نہیں مزید برداشت کیا جاتا ہے آپ نے کہا کہ فوراں اب یہ کفار تو چلے گئے اپنے محاصرہ اٹھا کے اور مدینے کی جاروں طرف سے دشمن چلا گیا لیکن اب اس دشمن سے نپڑتا ہے وقت اپنے نہیں کرنا آپ کی الفاظ یہ تھے کہ اثر کی نماز جو ہے وہ بھی تم وہاں پہنچ کے پڑھنا قریضہ نام ان کے خلے پر یعنی یا یہ الفاظ کہ اثر نہ پڑھنا یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاؤ راستے میں اثر کا وقت ہو گئے اب صحابہ کے درمیان حضور کا کیا منشہ تھا آپ نے جو بات کہی تو آپ کیا چاہتے تھے بعض لوگ الفاظ پر کہے کہ جب تک کہ مہاں نہ پہنچ لو اثر نہ پڑھنا ہم تو اثر نہ پڑھیں اور وہیں پہنچ کے پڑھیں کچھ لوگوں نے کہا نہیں آپ کے الفاظ کا مطلب یہ تک جلدی سے جلدی پہنچ اثر کا وقت ہو گیا اثر پڑھ لی جائے گی پھر بھی ہم تیز جائیں گے اور پہنچ جائیں گے تو دو حصہ نماز پڑھ لی بعض لوگوں نے اثر کی نماز پڑھ لی حضور کے وہ الفاظ کے بجائے اب یہ روح منشاہ کیا ہے براسہ الفاظ ہے تو بعض نے کہا کہ نہیں الفاظ کا منشاہ تو یہ تھا کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ ہم جلدی سے جلدی پہنچیں اس لیے آپ نے فرمایا کہ اثر وہاں پہنچ کے پڑھنا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کا منشاہ یہ تھا کہ نہیں جو الفاظ ہیں تو اسی کی پہنچ پڑھیں اور ہم اثر نہیں پڑھیں گے اثر قضا بھی ہو جائے گی تو ہم وہی پہنچ پڑھیں جنا چہاں ان لوگوں نے اثر قضا کر دی وہاں پہنچ کے پڑھیں بعض لوگوں نے اثر پڑھ لی وہ بھی پانچ سات hora کا فرق سے پہنچ گئے حضور کے سامنے مسئلہ ہوا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا بعض لوگوں نے یہ سمجھا آپ نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ جم نے غلط لے بلکہ آپ نے دونوں کی سائی کی کیا ٹھیک ہے جس نے یہ سمجھا اس نے بھی ٹھیک سمجھا اس نے یہ بھی ٹھیک سمجھا آپ نے نہیں کہا کہ یہ غلط تھا دوسرے تھا بلکہ ٹھیک ہے دو تعبیریں ہو سکتی ہیں حکم کی تو یہ حکم ٹھیک ہے اس کو اسی طریقے سے ہونے چاہیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور خود یہ سمجھتے تھے کہ جب الفاظ سمجھے جائیں گے کوئی منشاہ پہ جائے گا کوئی الفاظ پہ جائے گا الفاظ کی تعبیر مختلف ہوگی اس کا دروازہ بن نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ افطلاف کریں سمجھنے میں کسی حکم کو قرآن کی آیت کو حضور کی حدیث کو حضور کی منشاہ کو کوئی کہے کہ نہیں ہم ظاہرے الفاظ جو ہیں بس اسی کی پیروی کریں گے کوئی کہے کہ نہیں ہم یہ سمجھیں گے الفاظ کس لیے کہے گئے ہم اس کو سمجھ کے اس کی پیروی کریں گے یہ تو مختلف بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے طلاق کے نکاح کے سیاست کے معیشت کے سود کے ان سب کے اندر حضر کا یہ چیز ذرا یہ فقہ کے مختلف مسلک بن گئے اسی پر بعض نے کہا کہ نہیں ہم منشاہ نکالیں گے کہ منشاہ نکالا تو منشاہ تو حریکی سمجھ یہ بھی سمجھتا ہے اسی طریقے سے حضور نے ایک لشکر کو پیٹرول پارٹی کو باہر بھیجا مدینہ کے اور ان سے یہ کہا کہ یہ تمہارے امیر ہیں اور یہ جو حکم دیں تم اس کو ماننا وہ وہاں گئے ان کسوں نے پتہ نہیں کیا ہے انہوں نے لوگوں سے کہا لگنیاں جمع کر کے لاؤ لوگ لگنیاں جمع کر کے لیا کہا آگ لگاؤ لوگوں نے آگ لگائی کہا اس میں پوچ جاؤ اب لوگ پریشان ہوئے کہ حضور کا حکم موجود ہے کہ یہ جو کہیں وہ کرنا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے میں پوچ جاؤ جو کام بارال غلط ہے وہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نہیں کیا لگی حالانکہ حضور کے حکم اطلاع بردی تھی بدا ہے لیکن انہیں سوچا کہ نہیں یہ تو ایک دوسرا حکم ہے کہ اپنی جان کو جناکت میں مٹ جائے خودکوشی ہو جائے خودکوشی گناہ ہے گناہ کے معاملے میں ہم نہیں ماننے واپس آئے انہوں نے شکایت کی یہ امیر کی جیسا میں نے ان کو آپ نے کہا تھا کہ میرا حکم ماننا انہوں نے میرا حکم نہیں مانا تو لوگوں نے کہا ہم نے یہ سمجھا کہ صحیح کام نہیں ہے کرنا تو آپ نے کہا اگر تم ان کی حکم مانتے تو تم آج جہنم میں جائے اس لئے کہ غلط ہم تو نہیں مانا جاؤتا اسی طریقے سے عمر بن آس کو سرد رات کی چندی بہت اور ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی تو میں تیمون کر کے نماز پڑھ صبح کو حبود کے سامنے واقع پوچھا ذکر ہوا تو آپ نے کہا پھر تم نے تیمون کر کے نماز کیسے پڑھ کہنے میں نے قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو ہداکت میں مٹ دارے تو میں نے اس سے ہی نتیجہ نکالیا کہ میں اگر میں نے چندے پانی سے پچھتے پیا تو میں بیمار ہو سکتا ہوں مریض پڑھ ہداکت میں مٹ دارے قرآن نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلا پر دارے آپ مسکرائے اور دعاق خاموش رہا تھا کچھ نہیں کہا کہ نہیں تم نے صحیح کیا غلط کیا کچھ نہیں تو یہ دراصل جیسے میں نے آپ کہا دیا کہ یہ تو اسی زمانے سے قرآبہ حضور کے زمانے کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں نہیں ہیں اس کے بعد جب جیسے ہی حضور کی وفات تو پہلی تو ہی کہ حضور کی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی موت آتے ہیں حضور بکر رضی اللہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پر اِنَّكَ مَيِّتُمْ وَإِنَّمْ مَيِّتُمْ آپ کوئی موت آنی ہے ان کو آپ کو مخالقین کوئی موت آنی ہے حضور عمر کہتے ہیں مجھے تو ایسا معلوم ہوا جیسے میں نے قرآن کی آیت آتے پڑی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی یہ سلحات سے سلوات چھوٹی ورنہ وہ کہہ رہے زلوالی جو کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کو قتل کرتا یہ نہیں ہوتا ان کی سمجھ یہ تھی کہ نہیں ہوتا حضور بکر نے آکر صحیح بات حضور کہاں دفن ہوں گے اس پر تصلاف ہو گئے بہت سے لوگوں نے ترہ ترہ کے بات کیا ہاتھ کہ حضور بکر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں پر نبی کی کو موت آتی ہے وفات ہوتی ہے وہیں پر وہ دفن چنانچہ آپ کی جو ستر ہٹا کر وہیں قبر کھو دی گئی آپ کو لفن کیا گیا اس کے بعد یہ مسئلہ آ گیا کہ حضور نے کہا کہ ایک لشکر جائے گا بہت سے لوگوں نے کہا کہ اب تم بڑے خراب حالت میں ابھی حضور رقصت ہوئے ہیں مسلمان کمزور ہیں اس وقت ہم نہ کریں ہم موقع کرنے ہیں لشکر کو بھیجنے کچھ دن کے بعد بھیجنے بعض صحابہ نے کہا نہیں حضور کا حکم تھا تو یہ لشکر تو جائے تو وقت نبی کا وہ خلیفہ تھے سنانچہ لشکر گیا اور اس پر بھی اختلاف پھر کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انتار کر دیا اور تو وقت نے کہا میں ان کو صلاح کر رہا ہی لوں جہاد کروں گا سلوان میں کچھ چلا ہوں گا اور تو میں نے کہا آپ کیسے آپ ان کو مان سکتے ہیں کیسے ان سے آپ رہا ہی کر سکتے ہیں حضور کے حدیث ہے تو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک تو وہ لا الہ الا اللہ کہیں تو اس کے بعد ان کی جان مال کر دی وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں پھر آپ ان کو کہتے ہیں زکاة دینے سے وہ انہیں کہا نہیں کلمے کا یہ حق ہے اس لیے کہ حدیث میں یہ الفاظ اللہ پہ حق ہے تو یہ حق ہے کہ نماز پڑھیں اور تو خاصلہ نہیں کریں گے تو میں کہتے ہیں اس پر بحث ہوئی بہت اس کے بعد جائے سونے کے بعد نسلہ ہوا یہ نہیں ابوکر نے قائل کر دی تو تدبیر میں قرآن کی آیات کو سمجھنے میں حدیث کو سمجھنے میں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم کو اسی دور سے ہلتی ہیں جب ہم یہ سمجھیں کہ آج یہ سب ختم ہو جائیں گی سب ایک ہی رائے پہ آ جائیں گے سب ایک ہی چیز ماننے کریں گے تو یہ تو ممکن نہیں تو ہمیں تو ارسل دو چیزیں سمجھنا چاہئیں کہ آخر یہ جو کچھ ہوئے جو کچھ بھی اختلافات سب بڑھتے جا رہے ہیں کچھ مذہب کی تعبیر میں کچھ نماز کے طریقے میں کچھ عقائد میں تو ان سب کی جڑ و بنیاد کیا ہے اور دوسری ایک ان کا حل کیا ہے کیونکہ اسلام سچ نہیں سکتا انشاءاللہ یہ دو چیزیں ہیں جو ہیں جمعوں میں تقیروں کے اندر تقیروں کے اندر